بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے اہم ایک تو ماسک کا پہننا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اسی طرح سے فاصلہ رکھنا ہے سنیٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور اب ویکسین آرہا ہے اس کا استعمال ہے تو اس سلسلے میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط اور علاج کی تدابیر کرے گا اس علاج اور تدبیر میں احتیاط میں جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں بھی وہ اس کے پابند ہے کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں وہاں پر وہ ماسک کا استعمال کریں اور مسجد کی کمیٹیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جیسے وہ مسجد میں چٹائیوں کا اندظام کرتے ہیں بجلی کا اندظام کرتے ہیں پانی کا اندظام کرتے ہیں صفائی سترائی کا اندظام کرتے ہیں اسی طرح سے مسجد کمیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد میں سماجی فاصلہ رکھنے کا اندظام کریں ماسکوں کا انتظام رکھیں سینیٹائزر کا انتظام رکھیں اسی طرح سے جو کمزور ہیں بوڑے ہیں یا مسجدیں جہاں چھوٹی ہیں سارے لوگ نہیں سما سکتے وہاں یہ بھی امکان ہے کہ دو بار جماعت کی جائے کچھ وقت پہلے ایک جماعت پھر دوسری جماعت لیکن اسی سماجی فاصلے کے ساتھ اور جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں مسجد کمزور ہیں بوڑے ہیں انگر سیدھا ہیں یا بیمار ہیں وہ اپنے گھروں میں جماعت کریں اپنے بال بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کو برابر ویسا ہی ثواب ملے گا اس لیے کہ وہ یہ اپنی سستی کی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں گھروں میں جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ عذر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں شریعی عذر ہے اس کو علماء نے عذر قرار دے دیا ہے علماء کے اس بارے میں فتوہ آگئے ہیں اس لیے جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں باجہمات اپنے آیال کے ساتھ علماء کے ساتھ